موسیقی 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 اپنی ٹیسٹ کے حساب سے لیں گے جسے میں نے لیا ہے آپ اپنے حساب سے لے دیجئے ٹھیک ہے اب چاول کی تیاری کرنا ہے چاول گرم کرنا ہے پانی گرم کرنا ہے مطلب ہمیں باسوری چاول کیلئے اچھا فران یہاں پہ ہمارا جب مسالہ اچھی طرح سے بھون جاتا ہے تو یہاں پہ جو آلو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے اب وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور جو گوش بھی ہم نے اوبال کر کے رکھی تھے اس کو بھی اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ہاں پانی گرم کرنے کیلئے جب میں نے رکھا تھا اس سے سارے ہم نے گرم مسالے دالے ہیں اکھے لیکن یہاں پہ میں نے چھلے ہوئے بادام اور کاجو دالا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو نہیں دالنا ہے تو آپ نہ ڈالیں نمک کے ساتھ میں سے اوبالیں پانی کو ٹھیک ہے چلی یہاں پہ میں نے گوش دال دیا ہے اب میں اسے اچھے سے یہاں پہ بھونوں گی ٹھیک ہے تقریباً مجھے اسے بھوننے کے بعد میں اسے ڈھاک کر کے رکھ دوں گی دس منٹ تک تاکہ سارے مسالے ایک دوسر سے اچھے سے مل جائیں اور گوش میں بھی سارے مسالے اچھے سے چلے جائیں تو اس کا اپنا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم بریستہ ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہمارا مسالہ یہی ہے بریانی کا ٹھیک ہے تو یہ سیس کو آپ جان رکھئے ہاں ابھی اسی مسالے کے بھوننے کی ٹائم پہ میں نے یہاں پہ ڈالا ہے ون کپ آف دہی یعنی کی یوگرٹ ابھی اسے بھی ہم اس میں بھونن دیں گے اور بھونن کے فیسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے اچھا فینٹس ابھی میرا جو چاول کا پانی ہے یہاں پر وہ اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اچھی بھاپ آ رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب اس میں ہمیں چاول کا ڈالنے کا وقت آ گیا ہے تو میں اس میں ابھی چاول ڈال دوں گی اور تقریباً وہ کچھ 50% یہ 70% ہی پکی گا تو میں چاول سے پانی کو الگ کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا میں نے گیس کو بند کر دیا ہے اور میں ابھی چاول کی لیئر لگانا ہے سٹارٹ کر دوں گی تو میں نے دوسری تپیلے میں پہلے اچھے سے آئل لگا دیا ہے یعنی تھوڑا سا ون ٹیبل سپن آئل لے کے پوری ہی تپیلی میں میں نے دیکھشی میں تیل کو اچھے سے سپریڈ کر دیا تھا اور ایک لیئر میں نے چاول کا لگا دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو مسالہ میں نے ریڈی کیا تھا یہ سارے مسالے ہم اس میں دال دیں گے اور اس کا اپنا ایک لیئر بنائیں گے مسالے کا ٹھیک ہے جسی تین لیئر کی بریانے بنیں گی پہلا رائس رہے گا پھر ہمارا گوشت کا پورا مسالہ رہے گا پھر ہمارا رائس رہے گا جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہے اچھا یہ سارے چیزیں ہونے کے بعد دنیا کی جو ہم نے باریک پتی کو باریک کٹ کے رکھا تھا اور کلر ہم نے اسے میلٹ کر کے ڈال دیا تھا اور اوپر سے تھوڑا سا بریستہ ہم نے ڈال دیا ہے تو اس طرح سے بہت ہی جلدی اور جھٹ پٹ ہماری بریانی ریڈی ہو جاتی ہے اب میں اسے اچھے سے دم پہ رکھ دوں گے چینکہ دم پہ ہمیں اسے اچھے سے رکھنا ہے اس میں بلکل بھی وقت کے لیے کنجوسی کرنا نہیں ہے کہ جتنی اچھے بریانی دم پہ آتی ہیں وہ اتنی ہی نذیذ اور اتنی ہی اچھی لگتی ہے کھانے کے لیے تو آپ اسے گھر میں ضرور بنائیں اپنے فرینز فیملی کے ساتھ میں شیئر کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ